موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں این ڈی ایس ٹیس مانٹر کی دعوی سے آپ سب کو مین چینل میں خوش شامدی کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ایک ویور ہے ہمارے ذرا میں اس کا نام آپ کو دکھا دوں دیکھیں دوستو یہ ہے زین خان صاحب اس نے پانچ گھنٹے پہلے یہ ایک question post کی ہے اس کو آل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس نے request کی ہے کہ اس کو لازمی solve کریں with proper procedures تو پیسٹن کچھ اس طرح ہے کہ اسی پیسٹن کو میں ایمیس وڈ میں لکھ چکا ہوں تک کہ آسانی سے پڑھا جا سکے دیکھیں دوستو یہ والا تو زین خان صاحب یہ آپ کا پیسٹن ہے پیسٹن کنسپ چولے کافی کی جیت گیا ہے اس میں لیکن اگر آپ طریقے کو پالو کرو گے تو انشاءاللہ اس طرح کے پیسٹن آسانی سے حال کر سکو گے سب سے پہلے تو پیسٹن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ question ہے this one question ہے کہ c's mother was four times as old as c ten years ago دس سال پہلے کی بات ہے دس سال پہلے c جو ہے نا c کی ماں c سے چار گنا زیادہ تھی اس کی عمر c جو بھی ہے لیکن اس کی ماں جو تھی اس کی عمر c سے چار گنا زیادہ تھی دس سال پہلے کی بات ہے four times اور یہ کیا کہتے ہیں ten years ago دس سال پہلے اب دس سال گزرنے کے بعد after ten years after ten years she will be twice as old as she is now دس سال بعد کہتے ہیں کہ اس کی ماں c سے ڈبل عمر ہوگی اس کی c کی ماں کی عمر c سے ڈبل ہوگی آج سے دس سال بعد تو دیکھیں کیسے رال کرتے ہیں suppose let represent edge of c اس کو ہم c سے support represent کرتے ہیں c is good c تاکہ آسانی رہے ہمیں اور and the edge of mother mother کو ہم کیا کریں m سے represent کر لیتے ہیں اب جو مرضی xyz لے لے آپ کی مرضی ہے دس سال پہلے before ten years c h دس سال پہلے c کی عمر کتنی تھی c من پہ 10 اور مار کی عمر کتنی تھی دس سال m من پی 10 right اب جو given condition جو دیا گیا ہے given condition کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے c کی ماں کی عمر c سے 4 گناہ زیادہ تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ماں کی عمر ہے یہ برابر ہے اس کی تیس چار گناہ زیادہ right c کی عمر سے اس کو چار سے زرب دے دو اس کو تورس اسیمبلی بائی کریں آپ 10 is equal to 4 c minus 40 یا ہم m کو سے لکھ سکتے ہیں 4 c minus 40 plus 10 تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 c minus 30 یہ بس یہ آگیا equation 1 اس کو آپ equation 1 consider کریں دوستو اب دیکھیں اگلا condition کیا ہے 10 سال بعد کی بات ہے یہ equation ہو گیا ٹھیک ہے اور دیکھیں کہتے ہیں کہ after 10 years 10 سال بعد کیا ہوگی after 10 years c c c c c plus 10 ہوگی اور ماں کی عمر کتنی ہوگی mother h ہوگی m plus 10 condition کیا دیا گیا ہے condition دیا گیا ہے کہ ماں کی عمر جو ہے ماں کی عمر بیٹے کی عمر سے c سے ڈبل ہوگی تو 2 c plus 10 اور اس کو طول سن دی بائی کرے تو 10 ایک لطو 2 c اور لس 20 m ایک لطو 2 c لس 20 م لس 10 m ایک لطو 2 c لس 10 یہ آگیا ہمارے پاس ایکویشن 2 اب ہمارے پاس دو ایکویشن بن گئے ہیں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس دو ایکویشن بن گئے ہیں میں ایکویشن کو کبھی کرلوں کیا میں آسانی رہے this is ایکویشن 1 and this is ایکویشن 2 یہ ہمارے پاس دو ایکویشن ہے اس ایکویشن کو اب حل کرتے ہیں ایکویشن 1 میں دیکھیں ایکویشن 1 میں m کی یہ value لے لیں یہ value اس کو ایکویشن 2 میں put کر لیں ٹھیک تو دیکھیں putting the value of m from ایکویشن 1 in ایکویشن 2 دوسرے میں put کر لیں تو دیکھیں اب m کی جگہ کیا کریں بار c minus 30 لکھے اور 2 c ہمارے پاس already یہ ہے اس call کریں بار c minus 2 c آ جائے گا اور یہ آ جائے گا 2 c ہمارے پاس آ جائے گا 2 c equal to 40 اور c کی value آ جائے گی 20 تو یہاں پر ایک بات clear ہو گئی کہ c کی عمر 20 سال ہے c کی عمر کتنی ہے 20 سال ہے اب ماں کی عمر بھی معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک زرہ دیکھیں اس کے putting the value of c c c value in equation 1 میں put کر لیں تو دیکھیں in equation 1 تو ہمارے پاس equation 1 تھا m is equal to 4 c کی جگہ کیا کر 20 put کر لیں اور minus 30 ٹھیک ہے دوستو تو یہ آ جائے گا m 80 minus 30 is equal to 50 تو ماں کی عمر بیٹے کیوں c عمر 20 سال اور ماں کی عمر 50 سال اب conditions کو دیکھیں کہ جو condition دی گئی تھی اس کو چک کر لیں ماں کی عمر دس سال پہلے بیٹے کی عمر سے چار گنا زیادہ تھی تو دس سال پہلے بیٹے کی عمر کتنی تھی 20 من پی 10 دس سال تھی ٹھیک ہے ماں کی عمر کتنی تھی 50 50 40 تو اس سے چار گنا زیادہ ہوگئی ایک condition ہمارا true ہوگیا دس سال بعد دیکھیں دس سال بیٹے کی عمر کتنی ہوگی دس تیس سال ہوگی ماں کی عمر کتنی ہوگی 50 جمع 10 60 ہوگی تو زیادہ ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا question 100% صحیح ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آیو تو بلیس چینلل کو بھی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو فر وچ